ای آر وائی نیوز سوات اور گردو نواں میں زلزلے کے جھٹکے متاثرین سہم گئے شدید سردی میں زلزلہ زدگان پریشان انجاب میں تجارت کے مواقع کے موضوع پر سمینار دنیا بھر کے دھائی سو سے زائد سرمایقار ان کی شرکت روزگار پیدا کیے بغیر دہشتگردی کو شکست نہیں دی جا سکتی شہباز شریف کا خطاب پشاور میں شاکت خانم اسپطال کے لیے فنڈریزنگ تقریب لاہور کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پشاور میں اسپطال بنایا طلبہ کا کردار اہم رہا امران خان کا کتاب وزیرالہ سندھر نے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارڈ ڈیزیزز میں پرائیوٹ بنگ کا افتداد کر دیا امراض خلق کے مریضوں کو مزید سہلتیں ملیں گی لاہور فیکٹری حادثے میں پینتالیس گھروں کے چراغ بجھ گئے مزید پانچ لاشیں نکال لی گئی زندگی کی تلاش اور ملوہ ہٹانے کا کام چوتھے روز بھی جاری پیسل آباد میں بڑے چوکیدار کو تھپڑ مارنے والے افسر کو کلین چٹ مل گئی خالد حمید ریٹرننگ افسر تائنات رہے گا ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر نے اہدے سے ہٹانے سے معذرت کر لی ٹارگٹ کلنگ اور بھتا خوری کے الزام میں گرفتار اینڈ کیو اینڈ کے سیکٹر انچارچ کا ساتھ روز آریمان سندھرائی کورٹ نے متحدہ کے چار کارکنان کو نوے روز کے لیے رینجز کے حوالے کر دیا اور کراچی سے ایرانی بندرگاہ چاہ بہار تک فری سروس کے لیے ایران سے معاملہ تہب آ گیا چودہ گھنٹے سفر کے لیے کھلایا بیس ہزار روپے ہوگا ایڈلائنز آپ نے دیکھی آپ کو اہم خبر سے آگل کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے بلوچستان میں تنظیم سازی کا فیصلہ کیا ہے سردار یار محمد رند پی ٹی آئی بلوچستان کے آرگنائزر مقرر کر دیا گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے بلوچستان میں تنظیم سازی کا فیصلہ کیا ہے یار محمد رند نے حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کو جوئن کیا ہے اسی حوالے سے مزید بھی جانیں گے بھی آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا بلوچستان میں تنظیم سازی کا فیصلہ اور سردار یار محمد رند پی ٹی آئی بلوچستان کے آگنائزر مقرر کر دیا گئے ہیں عزیز جانیں یہ ہمارے نمائند عبدالخادر سے ہے جی عبدالخادر عزیز دیکھیں پاکستان تحریک انصاف بلوچستان میں بھی اپنے قدم جمانے جا رہی ہے اور اس حوالے سے مختلف فیصلے اور مختلف آپشن پر غور کیا جا رہا تھا حال ہی میں یار محمد رند جو کہ بلوچستان کے معروف تیاستدان ہیں انہیں اپنے پارٹی میں انہوں نے شامل کیا تھا چند روز قبل اور جس کے بعد اب انہیں اہم ذمہ داری سوم دی گئے ہیں بلوچستان کے آرگنائزر مقرر کر دیا گئے ہیں عمران خان کی منظوری کے بعد جانگی ترین نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور اب تنظیم تازی جو ہے وہ یار محمد رند کے سپورٹ کر دی گئی ہے اور اس سے قبل جو بلوچستان کی کمیٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کی اس کو بھی تحلیل کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تحریک انصاف کی موجودہ کمیٹی کو تحلیل کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اور حال ہی میں پی ٹی آئی جوائن کرنے والے سردار یار محمد رند کو پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کی آرگنائزر مقرر کر دی گئے ہیں